بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آج کا لیکچر ہے ہمارا فائنٹ آٹومیٹا کے بارے میں پچھلی لیکچر کے اندر میں نے آپ کو ایک ٹاپکس کا ایک اٹنٹیڈیف سا فلو بتایا تھا کہ ہم کون سا ٹاپک اس ترتیب کے اندر پورے کورس کے اندر اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ تو اس میں یہ تھا کہ اگلے لیکچر کے اندر ہم نے فائنٹ آٹومیٹا کو ڈسکس کرنا تھا تو آج ہم فائنٹ آٹومیٹا ہی کو ڈسکس کریں گے دیکھیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ریگولر ایکسپریشنز کیا ہوتی ہیں اس کے اوپر نے کچھ پریکٹس کویسٹن بھی کیے پھر ریگولر ایکسپریشنز ایکیوویلنٹ ہو سکتی ہیں کہ نہیں ایک دوسرے کے پھر ہم نے دیکھا کہ ریگولر لینگویجز کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سٹس کو ہم کئی طریقوں سے ڈیفائن کرتے ہوئے آئے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ٹیبلور فارم جس کو راستر فارم بھی کہتے ہیں سیٹ ویلڈر فارم تھی ہمارے پاس ڈسکرپٹیف فارم بہت مشہور اور بڑی کومنلی یوز فارم ہے ٹھیک ہے ریکرزیو ڈیفینیشن ہم نے کی اور پھر ہم نے ریگولر ایکسپریشنز کے ذریعے لینگویجز کو ڈیفائن کرنا سیکھا پچھلے لیکچر کے اندر آج ہم دیکھیں کہ کسی بھی لینگویج کو فارمیں آٹومیٹا کے ذریعے کس طرح سے ڈیفائن کرنا جا سکتا ہے اور یہ یاد رکھیں جب ہم لینگویج کی بات کرتے ہیں یہاں پر تو ہماری مراد صرف فارم لینگویجز ہوتی ہیں اور با فارم لینگویجز میں مطلب ، ٹھیک ہے تو فائنائٹ آٹومیٹر ایک نئے طریقے کی ریپریزنٹیشن ہے اور کچھ یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے یہ سیٹ ہی کو ایک نئے طریقے سے ریپریزنٹ کرنے کی فارم ہے اس طرح سیٹ بیلڈر فارم کے اندر کیا ہوتا ہے آپ سیٹ کے ایلیمنٹس کو بیلڈ کرنا کے لیے جو کامن پروپٹی ہے وہ مینشن کرتے ہو اسی طرح آپ جو ہے ریگولر ایکسپریشن کے اندر وہ پیٹرن دیتے ہو جس کے مطابق سارے ورڈز جنریٹ کیے جا سکتے ہیں یہ چک کیے جا سکتے ہیں accept کیے جا سکتے ہیں دونوں طریقے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ریکرزیف ڈیفنیشن کے ذریعے بھی کسی بھی سٹرنگ کو چک کر سکتے ہو کہ وہ ڈیرائیو ہو سکتا ہے کہ نہیں تو بلکل اسی طریقے سے یہ بھی ایک ایک سپٹر ہے یہ ہم چک کر سکتے ہیں کسی بھی ورڈ کو فائنائٹ آٹومیٹا کے اوپر رن کر کے سیمولیٹ کر کے کہ وہ ورڈ اس لینگویج کا پارٹ ہے کہ نہیں جس کو فائنائٹ آٹومیٹا ریپریزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو نام دیا گیا ہے فائنائٹ آٹومیٹا آٹومیٹا is very obvious because آٹومیٹا means some things that machine that works آٹومیٹکل ٹھیک ہے اس میں چونکہ states ہوتی ہیں ہمارے پاس اور ایک state سے اگلی state تک جانا یہ انپوٹ کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے اور جیسے کوئی انپوٹ آئے گا تو آٹومیٹکل اگلی state پہ ہم جو ہے موو کر جاتے ہیں اس لئے اس کو آٹومیٹک کہتے ہیں اب یہ فائنائٹ کیوں ہے اس لئے کہ اس میں کئی چیزیں فائنائٹ ہیں سب سے پہلے تو یہ اس میں number of states فائنائٹ ہیں ٹھیک ہے تو اس میں infinite states نہیں ہو سکتی دوسرا alphabet set کے اندر جو elements ہوں گے یہ بھی فائنائٹ ہی مانے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کسی بھی string کی length یہ فائنائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ فائنائٹ اس کو ایک اور سنس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کتنا وقت لگے گا کسی بھی فائنائٹ آٹومیٹا یا فائنائٹ state machine کے اوپر اس کو فائنائٹ state machine بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کسی ورڈ کو accept یا reject کروا پائیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک state سے اگلی state تک جانے کے لئے کچھ rules ہوتے ہیں جن کو ہم transitions کہتے ہیں تو وہ transitions بھی finite ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ infinite نہیں ہوتے ہیں تو اس کے اندر چکے کئی چیزیں finite ہیں اسی بارے سے اس کو finite آٹومیٹا کہا جاتا ہے set theory کے اندر آپ نے بڑھا تھا کہ set کے اندر order matter نہیں کرتا اور جب order matter کرے تو اس کو ہم sequence کہتے ہیں set نہیں کہتے اور sequence جب finite ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹپل ٹھیک ہے اور finite آٹومیٹا is a five ٹپل اس کا مطلب یہاں پانچ چیزیں ہوں گی پہلی چیز یہ there must be an alphabet set تو دھاری بات ہے اگر alphabet set ہی نہیں ہوگا تو ہم language کو define ہی نہیں کر سکتے language کے words کسی alphabet set کے اوپر depend کر رہے ہوتے ہیں اسی سے بن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہونے چاہیے چونکہ یہ finite state machine ہے تو of course اس کے اندر a finite state of states بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے and you can denote that set by any symbol suppose q or whatever you want ٹھیک ہے اور ان states میں سے ایک state starting state ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک ہی ہونی چاہیے اور چوتھی چیز کیا ہے کہ final states ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو there must be a finite set of final states ٹھیک ہے یہ final states کیا ہوتی ہیں acceptance state ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ اگر یہاں پہ آپ پہنچ گئے تو اس کا مطرہ آپ کا ایک سپت ہو جائے گا it means that string is the part of this language ٹھیک ہے اب ایک state سے دوسری state کی طرف جانا ہے اس کے لئے میں transition چاہیے ٹھیک ہے transition rules چاہیے تو there must be a finite state of transitions to move from one state to another ٹھیک ہے یہ پانچ چیزیں اگر کسی machine کے اندر پائی جائیں گی تو اس کو finite automata یا finite state machine ہم کہیں گے ٹھیک ہے اور اس کو machine کیوں کہہ رہے ہیں اصل میں computer کی machine ہے اس کا mathematical model ہے ہم نے پہلے بات کی تھی انہی mathematical models کو build کرنا ہم سیکھیں گے اور at the end ہم ایک mature model کی طرف جائیں گے شروع شروع انجینیئرز بغیرہ نے implement کیا انجینئرنگ level پہ low level پہ تو اس کو کہہ دیتے ہیں that's in fact a physical computing machine لگر اس کے پیچے abstract mathematical model کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس تو ایک example ہے جس پہنچو چیزیں ڈیفائن کر دیتے ہیں suppose there is an alphabet set which contain only two elements a and b and there is a finite number of states one two three and among these states there is a state one that may be considered as starting state اور ہمارے پاس finite state صرف a ki ہے ان میں سے وہ ہے three اب یہ تین state ہے initial state one final state three تو کسی state سے دوسری state پہ move کرنے کے لیے ہمیں کچ finite transition rules a go to state number three and if you are at state number one and you read b so move to state number two similarly baqi rules bhe from state two and any input means whether a or b two ہی ہوسکتے ہیں دو ہی elements دو ہی input ہوسکتے ٹھیک ہے go to state number three تو اس کو آپ الگ بھی دو rules کی form یہ مختلف possibilities ہیں جو یہاں ہم نے اس کو incorporate کیا اب اس کو سمجھئے یہ word کو کیسے recognize کرتا دیکھیں ہمارے پاس یہی ایک machine کا model ہے finite state machine اور ہمارے پاس چار string ہیں ہم ان کو check کریں گے کہ واقعی یہ چار کے چار string accept ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے initially aaa it's a string تو ہم نے چک کرنے کہ whether this string is a word of this language or not ٹھیک ہے یہ language کیا represent کرنے کا نیا method ہے جو بھی تک آپ لوگوں نے نہیں پڑا ہوگا کہیں بھی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم پتا ہے کہ ہم input from left to right read کرتے ہیں دو first you will initially آپ کے state پہ state number one پہ ٹھیک ہے آپ string جب پورا read کریں گے character by collector or add the end اگر آپ final state پہ 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 جاتے ہیں کسی بھی final state پہ اس کا مطلب یہ word ہے یہ language کا part ہے جیسے ہم regular expression میں بھی check کر سکتے تھے بھی اس کو check کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں بھی کام کرنے کا طریقہ الگ ہے یہ 60 کی representation ٹھیک ہے تو 3 ہے پہ a read کیا ہم state number 1 پہ ہے پہ a read کیا تو from state 1 and input a you will go to state number 3 پہ move کیا اگلا character جو میں read کرنا that ہے اور آخری a read کرنا رہے گئے تو state number 1 پہ read to state number 3 پہ جاتے ہیں string پورا ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور ہم final state پہ 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 چکے ہیں اس کا مطلب یہ string accept ہو جائے گا یہ string اس language کا part ہے جس کو یہ finite automata represent کر ہے اسی then again you read a and from state number 3 you go back to state number 1 اور وہاں سے آپ read کرتے ہیں پھر at the end b to state number 1 سے b read کرتے ہیں state number 2 پہ جاتے string ختم ہو گیا ہے and we haven't reached the final state we are not in the final state when we have finished reading the string تو یہ reject ہو جائے گا یہ word اس language کا نہیں ہے اس language کا part نہیں بن سکتا اس طرح b a b ہے اس کو دیکھیں last state چونکہ 3 ہے تو یہ accept ہو رہا ہے اور b a a کے case میں یہ accept نہیں ہو رہا کیونکہ last state ہمارے پاس 3 نہیں ہے کیونکہ ہم نے پہلے declare 3 is over final state ٹھیک ہے تو جس language کو یہ represent کر رہا ہے اس کے دو words جو ہیں وہ اس میں سے ہیں اور دو نہیں ہیں اور آپ اس طریقے سے کسی بھی word کو چک کر سکتے ہیں ان rules کے ذریعے initial سے final state جانے کی کوشش کرتے ہوئے اگر تو final state پہ کوہن جائے تو اس کا مطلب that is a part of the language otherwise it is not a part of the language ٹھیک ہے اچھا ایک representation تو اس کی یہ تھی آپ یاد رہے finite automate جس سٹ کو کئی طریقوں سے represent کر سکتے ہیں تو اس finite state machine کو آپ ایک اور form میں بھی represent کر سکتے ہیں ٹھیک ہے and that is transition table آپ کو چاہیے یہ بتانا ہے alphabet set کے اندر دو ہی کریکٹر ہیں a اور b تو آپ نے یہاں بتا دیا alphabet set کے اندر دو ہی کریکٹر a and b تو یہ column کی heading ہوگی ہمارے پاس پھر آپ نے states بتانی ہے کہ there are only 3 states 1 2 and 3 تو آپ نے row کے اندر جو row heading ہے اس کے اندر بتا دیا کہ we have got 3 states 1 2 and 3 پھر آپ کو first state جو ہوتی ہے starting state کوئی بھی نام اس کو دے دیں اس کو آپ نے identify کرنا تو آپ نے state number one is over first state تو آپ نے first level کر دیا اور اس طرح آپ کو final states بتانی ہوتی ہیں تو final state میں more than one initial state تو a kia hote final state me more than one یہ پہ چونکہ a kia to ہم نے اس کو یہاں لکھ دیا it's a final state پھر transition rules ہوتے ہیں from state 1 input a go to state number 3 تو ہم نے table کی form میں لکھ دیا it's another representation اس کے بجائے transition table ایک زیادہ جو ہے وہ زیادہ readable form ہے ہمارے لئے ہے زیادہ اچھے طریقے سے اس میں چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو آپ چاہیں تو کسی کو بھی use کر سکتے اگر آپ کو mention کیا جائے کہ آپ فائنائٹ سٹیٹ مشین کو ایک خاص جو ہے format کے اندر بتانا ہے تو آپ اسی format کو فالو کریں گے اور اگر آپ کو بالکل آزاد رکھا جائے کہ جی بس فائنائٹ سٹیٹ مشین design کر دیجئے تو آپ اس کو اس والی form میں بھی لکھ سکتے ہیں ایک چیز یاد رکھی ہر رائٹر کے ہر آخر کے کچھ convention ہوتے ہیں تو عموم جس طرح ایک ہم نے یہاں پہ convention فالو کیا ہے کہ فرسٹ سٹیٹ کو بتانے کے لئے فرسٹ لکھ دیا ساتھ اور فائنل سٹیٹ کو بتانے کے لئے فائنل لکھ دیا تو یہ ضرور نہیں آپ فرسٹ اور فائنل کرنے کے لئے اور یہ جو circle ہے یعنی double line circle جو ہے اس میں دو lines ہیں یہ ہمیں فائنل سٹیٹ کو identify کرنے کے لئے آتا ہے اسی طرح بہت سی books ایسی ہیں جن کے اندر minus means the initial state and plus means a final state ٹھیک ہے تو یہ conventions ہیں آپ ان میں کسی convention کو بھی follow کر سکتے ہیں اور ان تینوں form میں سے کسی بھی form میں کے اندر اگر آپ کو question آ رہے تو آپ لوگ کو اس میں confused نہیں ہونا چاہیے it's just a representation ٹھیک ہے آپ ایک level پہ پہ پہنچنے کے بعد کوئی اپنا اپنی book لکھ کے اپنا convention بھی آپ اس کے اندر ایجاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی آپ پتہ ہونا چاہیے کہ ان تینوں form کے اندر اگر آپ کو table کے اندر یہاں کہیں بھی states کے وارے میں information ملتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ arrow کا مطلب کیا ہے double line circle کا مطلب کیا ہے minus یا plus کا مطلب کیا ہے of course جب first اور last یا final لکھا ہو تو وہ understood ہے لیکن ان symbols کو بھی جانکاری ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہمیں یہ لگا کہ ہم نے جس form کے اندر یہ اپنے finite state machine کو represent کیا تھا تو transition table اس کے مقابلے میں ایک زیادہ convenient چیز تھی زیادہ readable form تھی تو یاد رکھئے صرف یہ ایک form نہیں ہے transition graph جو ہے یا transition diagram جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ اچھی readable form بعض دفعہ جو ہے وہ ہمیں لگتی ہے تو ہر ایک اپنے advantages ہیں ہر اپنے اپنے استعمال ہیں چیز ایک ہی ہے تو there is no difference between this transition diagram and between this transition table تو اسی کو ہم نے مختلف انداز میں لکھا ہے دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پر تین state تو ہم نے تین state بنائی ہے first second and third initial state ہم arrow کے ذریعے اس کو denote کر سکتے ہیں تو ہم نے symbol denote کرتے تو ہم نے یہ پہ کر دیا پھر ہم نے یہ information دینی چیئے ساری اس کے اندر موجود ہے کہ when you are at state number one and if you read a you go to state number three state number one سے a read کر کے آپ state number three پہ جا سکتے ہیں لیکن state number one سے b read کر کے state number two پہ آئیں تو state number one سے b read کر کے state number two پہ چلے جائیں اچھا state number two سے a read کر کے three پہ جائیں گے اگر b read تب three پہ ہی جائیں گے state two سے a read کریں a read تو یہ جو بھی اس میں آپ کو convenient ہو تو آپ اس سے اپنے آپ کو use to کر لی دیئے ٹھیک ہے اور اس چیز کی سمجھ اس لئے ہونی چاہیے کہ آپ کو question کسی بھی form میں آسکتا ہے پہ question جو ہے وہ پچھلی slide والی form میں آسکتا ہے transition table کی form میں بھی آسکتا ہے اور اس طرح کی graph diagram کی form میں بھی question کے اندر finite state machine دی بھی جا سکتی ہے اور اس form کے اندر اگر آپ کو خود سے کچھ خاص format بھی mention کیا جا سکتا ہے تو in format سے آپ کی اشنا ہی ضروری ہے example اس کو discuss کر لیتے ہیں دیکھیں وہ ہم نے ایک example کی تھی یہاں پہ accept ہو رہا ہے تو ہم اس کو graph کی form میں کس طرح سے represent کریں گے it will be accepted کیوں آپ initially state number 1 پہ ہیں آپ نے a read کیا اور آپ گئے state number 3 پہ پھر آپ کو اگلا a read کرنا تھا یہاں سے outgoing edge a کے لیے state number 1 پہ جا رہا ہے اور پھر وہاں سے آپ نے 2 a b read کر لی آخر a read کرنے کر رہ گیا ہے تو آپ نے a read کیا اور state number 3 پہ پہنچے string ختم ہو گیا ہے اور final state میں it is accepted ٹھیک ہے لیکن a a b کی باری ایسا نہیں ہوگا کیونکہ state number 1 سے a read کر کے آپ state number 3 پہ جائیں گے لیکن b read کریں گے تو آپ کا string ختم ہوگا تو آپ final state پہ نہیں ہوں گے بلکہ state number two پہ ہوں گے جو final state نہیں ہے accepting state نہیں ہے it means کہ یہ reject ہو جائے گا ٹھیک ہے تو a a b cannot be a valid word of the language represented by this finite state machine یہاں دوسری الفاظ میں کہہ سکتے ہیں it is not recognizable it is not accepted it is rejected تو کوئی بھی terminology آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہ کوئی مشکل topic نہیں یہ آسان topic ہے ٹھیک ہے بس اس طرح used to ہوں کیونکہ سارے automata کا مدار انہی چیزوں کے اوپر ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بات میں آپ پہلے بتا چکا ہوں کہ جس ترائیشن table کے اندر start final لگ دیں arrow double line تو وہ درست ہوگا وہ غلطی نہیں ہوگی اب ہم چلتے ہیں ان کے کچھ questions کے طرف تاکہ آپ اس سے used to ہو جائیں اور اس سے اجنبیت ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو کسی بھی بندے سے اجنبیت ختم کرنے کے لیے اس سے interaction کرنا پڑتا ہے اس سے بات چیت کرنے پڑتی ہے تو کے لیے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ اس سے used to ہونے کے لیے ہمیں اس interaction کرنا پڑے گا کچھ question ان کے solve کرنے پڑیں گے تاکہ ہمیں اس کا idea ہو جائے کہ یہ کیا چیز ہے دیکھیں اس machine سے کون کون سے word accept ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے الفاظ سیٹ آنے کے لیے دو ہی آرز ہیں اور دونوں پہ لکھا ہو ہے ب اس کا مطلب بغیر بی ریڈ کی آپ فائنل سٹیٹ پہ نہیں آسکتے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ اے جتے مرضی ریڈ کر لیں ایک اے ریڈ کر لیں دو کر لیں تین کر لیں چار کر جتنے بھی کر لیں آپ کو آنا بعد میں بی کی طرف ہی ہے آپ شروع میں کوئی بھی اے ریڈ نہ کریں سیدھا بھی بھی پہ آسکتے تو اے آپشنل ہے اور اے 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 دونوں لوپ میں ہیں تو وہ ہو سکتا ہے تو کیا ہوگا اے اے بھی تو ضروری ہے ریڈ کرنا اس کے شروعیاں بعد میں کچھ بھی ہے میں اس سے غرض نہیں ہے لیکن ایک بھی ریڈ کرنا ضروری ہے اور اگر آپ ریگول ایسویشن کی فارم میں لکھنا چاہے تو اے ایک بھی تو دیکھیں کا کوئی بھی کمبینیشن ہو سکتا ہے کیونکہ لوپ ہے نا تو بار بار ریپیٹ ہوگی اسی سٹیٹ کے اوپر رہے گا تو ایک بھی ریڈ کرنے کے بعد کچھ بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں اور لیکن ایک بھی ریڈ کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے اپنے کوئی اے ریڈ نہ ڈسکرپٹیو ڈیفنیشن یا اس فائنیٹ اٹومیٹ کی ریگل ایک سٹار بی بہت آسان سی مسئل ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک کے لئے پریکٹس کوئیشن انگریڈ لیکن یہ ہے کہ کس لینگویج کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو بتائیے جی یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اے پلس بی ہول سٹار کو اچھا ایک چیز یاد رکھئے یہاں پہ ہم نے اے اور بی کے لئے الگ ایرو بنایا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو چونکہ یہ ایک ہی سٹیٹ کے لوپ ہیں دونوں اور آؤٹ گوئنگ ایج یعنی جو ہے وہ نوٹ دونوں کی ایک ہی ہے سٹیٹ ٹھیک ہے فرام سٹیٹ زی بوٹ آف آف آر لوپ تو سٹیٹ زی سٹیٹ زی ہی کی طرف جا رہے ہیں تو اب اس کو اکٹھا بھی لکھ سکتے نہیں سکتے یہ سٹیٹ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے تو یہاں سے اے ریڈ کر کے بی ریڈ کر کے آپ واپس دار آسے تو الگ الگ لوب کے بجائے ایک لوب کے اندر آپ لیول جو ہے وہ کام کے ذری سپریٹ کر لکھ سکتے ہے تو دیکھیں یہ مائنس سٹیٹ بین انیشل سٹیٹ تو انیشل سٹیٹ پر تو آپ ایسے ہی پہنچے ہوتے ہیں شروع میں یہاں تو آپ کو کہیں سے آنا نہیں پڑتا جب بھی آپ کسی سٹرنگ کو چک کرنا چاہتے ہیں یا اس لینگوز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کس کو ریکنائز کر سکتا ہے کس کو ایکس سکتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ انیشل سٹیٹ پر تو ایسے ہی پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد آپ پہلا کریکٹر کرتے ہیں اگر ہو لیکن اگر پہلا کریکٹر ہی نہیں ہے اور انیشل سٹیٹ ہی فائنل سٹیٹ ہے تو اس کا مطلب ایمٹی بھی ایکسپٹ ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایمٹی بھی ایکسپٹ کر سکتا ہے اے اور بھی کوئی بھی پاسیبل کمبینیشن کیونکہ لوپ ہے تو جتی دفعہ مرضی a آئے بھی آئے وہ سارا ایکسپٹ کر سکتا ہے تو a پلس b whole star whole star means کہ آپ چاہیں تو چونکہ یہ فائنل سٹیٹ تو بغیر کچھ read کیے یعنی null string کو بھی accept کر سکتے ہیں اگلہ جو ہے یہاں پہ کیا ہے کہ فائنل سٹیٹ تک جانے کے لئے آپ کو یا ایک a یا ایک b read کرنا ضروری ہے اس کے بعد آپ کچھ بھی جتنی مرضی تعداد میں read کریں loop کے اندر تو بہت ہمارے پاس option ہوتے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے a plus b اور whole the clean plus operator ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ a کو یا b کو read کرنا ضروری ہے تو اس کے اندر فرق صرف کس چیز کا ہے یہ star اور plus کا کیونکہ اس کے اندر a b کو read کرنا ضروری نہیں یہاں mt accept نہیں ہوگا تو super script ہے جو power کی form میں لکھا ہوا ہے that is the clean star operator sorry clean plus operator جیسے پرشلے lectures کے اندر آپ نے دیکھا ہے اچھا اب اس question کو دیکھ لیجئے دیکھیں یہ کس language کو represent کرے گا اس میں final state ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں تو empty کو represent نہیں کرے گا کیونکہ accepting state ہی نہیں ہے کسی language کو represent ہی نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا تو پھر اگر ہم ہماری language کے اندر ایک string ہے and that is the null string تو اس کو کیسے represent کیا جائے اس کو represent کرنے کا یہ method ٹھیک ہے کہ آپ initial state کو final state بنائیں گے اس کا مطلب null accept ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ نے کچھ بھی read کیا ہے means if the length of string is at least one اور زیادہ زیادہ loop میں جتنی مرضی ہو جائیں تو آپ final state کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ final state کی طرف کو incoming edge نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب آپ نے کم ایک character بھی read کر لیا means it is not the null string length of null string is zero تو یہ initially accept ہو گیا اگر length one ہو گئی یا اس سے زیادہ ہو گئی تو اس state کے اندر رہے گا جو final state نہیں ہے اور final state کی طرف کبھی جا بھی نہیں سکتی تو اس کا مطلب null string کے علاوہ کچھ بھی accept نہیں ہوگا تو یہ جو ڈائیگرام ہے سائٹ پہ یہ کس کو represent کر رہی ہے null string کو لیکن ساتھ a plus b کا کوئی بھی possible combination تو it represents a plus b whole star لیکن ابھی والا جو ہمارا question تھا اس کے اندر یہ صرف null string کو represent کر رہا ہے تو یہ you have to be very specific and very precise in mathematics ٹھیک ہے اچھا یہ complete ایک automata ہے یہ دو ڈائیگرام نہیں ایک ڈائیگرام ہے آپ کو پتانے یہ کس language کو represent کر رہا ہے تو اول دیکھیں یہ دونوں component جو ہیں graph disconnected ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم یہ initial state ہے تو یہاں سے آپ اس component کی طرف جائے نہیں سکتے تو اس کو دیکھنے کی ضرورتی نہیں ہے یہاں بات رہ گئی اور یہاں چونکہ ہمارے پاس کوئی final state نہیں ہے اس فالی فالی state پہ 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 نہیں جا ریگلو expression کا مطلب کیا ہے کہ it represents a set of language ٹھیک ہے the language of all strings that start with a ٹھیک ہے جس کے اندر ایک a تو ہے اس کے بعد a بھی ہوں جتنی مرضی تعداد میں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے لیکن کم ایک a تو ہو ٹھیک ہے یہ ہے دیکھیں initial جو آپ کی state ہے وہاں سے ایک a read کر کے final state پہ پہنچ جائیں گے تو ایک a تو ہوگا ہاں اس کے بعد a اور b مزید ہو سکتے ہیں کہ نہیں تو loop of a and b represents a plus b whole star تو بلکل ہو سکتے ہیں لیکن diagram complete نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ finite state machine کے اندر ہمارا convention یہ ہے کہ alphabet set کے اندر چکے elements یہاں پہ ہمارے پاس ایک جمپل میں دو ہی consider a اور b تو outgoing edge ہر state سے دو ہونے چاہیے لیکن state z سے دو outgoing edges a اور b لیکن state number one سے a outgoing a b نہیں ہے تو اگر initially b read ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس language کا part نہیں ہے یہاں میں arrow show کرنا ہے تو ہم اس کو لے جاتا ہے initial b read کر دیا ہے تو اس کے بعد کچھ بھی آجائے that will not be the part of this language تو ایس state جس سے کبھی plus state کی طرف نہیں جائے جا سکتا اس کو ہم dead end state کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ dead end state ہے کہ اگر آپ string b سے شروع ہو رہا ہے تو بھئی آپ گھومتے رہو سارا string read کر لو ٹھیک ہے اور رہو گے آپ کہاں پہ non final state میں تو وہ accept نہیں ہوگا accept تب ہی ہوگا جب آپ نے کم ایک a read کی اور وہ بھی شروع میں اس کے بعد جو مرضی ہو تو تب یہ accept ہو جائے گا ٹھیک ہے اس چیز کا خیال اکنا ضرور ہے کہ دائیگرام مستنس میں complete ہونی چاہئی ایک چھوٹا سا practice question آپ کے لئے آپ کو بتانا ہے a اس کو read کر سکتے ہیں اور a ہی نہیں مزید کئی a اس کو read کر سکتے ہیں تو یہ بھی infect a into a plus b whole star اس لئے کہ آپ یہی پہ string اگر آپ end ہو رہا ہے تو بات ختم اس کا مضالب a کے بعد کچھ نہیں اور اگر کم ایک اے یا دو یا تین ہیں تو وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں سارے کے سارے تو یہ diagram ایک ہی لینگویج کی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے پہلے جس طرح کہا تھا کہ آپ ایک ہی set کو کئی انداز میں لکھ سکتے ہیں تو یاد رکھئے آپ یہاں کئی لینگویج کو رہے ہیں ٹھیک ہے ان میں کوئی فرق نہیں اندر لینگویج is a into a plus b whole star چھے اس question کو دیکھ لیجئے آپ ٹھیک ہے یہاں بھی مجھو دار فائنل مجھو دار اور کونکڈ بھی ہیں لیکن from starting to final state there is no path ٹھیک ہے کیونکہ آپ starting state سے اس intermediate state پہ پہ سکتے ہیں وہاں پہ آپ صرف اس state پہ رہ سکتے ہیں کیونکہ اس arrow کی direction from plus to middle state ہے اس کا مطلب اس کی طرف کوئی incoming edge نہیں ہے پلس 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 سکتے پہ اس کا مطلب کہ آپ کو یہاں سے پہنچ پہنچ پہ پلس چھوٹی سی مثال ہے اب اس کو دیکھ لیجئے کس language کو represent کرے گی حقیقت میں یہ اسی language کو represent کرے جو نے پہلے کہی یہ والی language اس کے دو automata ہم نے بنا لیے ایک اور equivalent automata یہاں پہ دیئے ہے it represents the same language a into a plus b whole star ٹھیک ہے تو یہ ایک ہی language ہے اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا اچھا اس کو دیکھ لیجئے دیکھیں یہاں آپ initial state سے final state پر جانے کسی بھی طریقے سے جائیں مثال کے طور پہ یہاں سے گیا two پہ اور two سے four پہ تو آپ دو is کو read کر کے گئے اور مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں state number two سے state number three پہ چلے گئے تھے بی read کر کے اور پھر یہ بی read کر کے آپ four پہ 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 سکتے ہیں اس کے پاس جو مرضی read کریں اگر آپ state number two سے three پہ گئے اور three سے a کو read کیا تو اگلے final state تک جانے تو دیکھیں جو آپ کی second last یعنی final state پہ جانے کے لئے جو states ہیں وہ یہ ہیں two اور three ان سے گزرے بغیر آپ state number four پہ نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو ان سے جو edge نکلا ہے ان کی طرف incoming edge بھی وہی ہے اس طرح اگر two سے four پہ جانے لئے edge string کے اندر دو edge یا دو b ضرور ہونے چاہئے نہیں تو final state پہ نہیں پہنچ سکتے ٹھیک ہے تو دو edge درمیان میں دیکھیں یا دو b کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے بھی کچھ ہو سکتا ہے کیوں آپ read کرتے رہیں مختلف characters a b a b a b a b b تو جیسے ہی آپ دو edge دو b read کریں گے تو آپ final state پہ پہنچ جائیں گے اس سے پہلے بھی آپ کچھ read کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی read کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو سارے questions ضروری یہ اچھا آپ کی task یہ ungraded task ہے کہ آپ کے سامنے ایک regular expression دی ہوئی ہے جو کسی language کو represent کر رہی ہے آپ نے final data beta بنانا ہے ٹھیک ہے خود سے بنالی دیئے کوئی problem ہو تو مجھ سے discuss کر لی بھی یہ اور چھوٹا سا practice question ہے اس میں کیا ہے دیکھیں فائنل state تک پہنچنے کے لیے آپ کو at the end a read کرنا ہے اور اس سے پہلے بھی a read کرنا ہے اس سے پہلے بھی b b a read کر کے پہنچیں گے اور اس کے بعد کچھ اور read نہیں کریں گے نہیں تو آپ dead end state پہ پہنچ جائیں گے اس کا مطلب یہ language صرف ایک ہی word کو accept کرے گی and that word is b a a ٹھیک ہے اس چیز کو ذہن میں رکھئے تو ایک چھوٹی سی task آپ b a a a b a k a finite automata یا finite state machine اس کو آپ ڈراغ کر دی دی ٹھیک ہے یہ ایک اور چھوٹا سا practice question ہے آپ لوگ کے پہلا آپ کے پاس option یہ ہے کہ a read کر کے پہنج جائیں گے اور دوسرا option کیا ہے کہ آپ b read کریں گے پھر there may be any number of a 's پھر b any number of a or b اور آپ چاہیں تو یہ چیز repeat کر سکتے ہیں a بار بار repeat ہو رہا ہے it's a loop اور یہ جو پورا pattern b a star b a star b تو اس کو بار بار repeat کر سکتے ہیں any number of times ٹھیک ہے it is a circuit in fact ٹھیک circuit کیا ہوتا یہ آپ لوگ نے پڑھا ہوگا discrete math کے اندر ٹھیک ہے یہ a اور b a star b a star b کہ کسی بھی possible combination کو represent کرتے لیکن empty string کو accept نہیں کرتا چونکہ ٹھیک ہے چونکہ initial state final state نہیں ہے اس ورہ سے ہم نے star کے بجائے plus لگا دیا ٹھیک ہے اچھا اگر ہم اس star کو اس plus کو star میں بدلنا چاہیں اور ہم چاہیں کہ empty string کو accept کریں باقی یہی language ہو تو اس کا مطلب ہم اس کے ساتھ ایک empty string کو accept کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے machine یہ بنائی یہ دیکھ لیں machine کو alter کرنا پڑا لیکن یہ initial state final state ہے دوسرا یہ A کو accept کر سکتا ہے اور یہ loop تھا اور دوسرا اس circuit کو B A سکتے ہیں اچھا یہ ایک بڑی آسان سی task ہے کہ A plus B whole star A string must end in A initially A plus B whole star means کوئی B A اور B combination آسکتے ہے اس کو خود سے solve کر لیجئے آسان ہے یہ اور اس کے ساتھ اگر وہ null string کو accept کرے گا تو کیا changes آئیں گی اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا اتنی practice کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس graded task کو LMS کے اوپر upload کر سکیں گے انشاءاللہ تالہ آپ ٹھیک ہے تو you have to define اور construct a machine a finite state machine or a finite atom meta that accept only those strings that have odd number of a 's صرف odd number of a 's کو accept کرے گا یعنی single a یا three a five a seven a nine a in sara strings to accept کرے گا اور ان کے علاوہ باقی سب کو reject کرے گا تو یہ آپ نے اس کو کرنا ہے draw تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہو اللہ لینگویج that accept only those strings that have a double a somewhere ٹھیک ہے اور اس طرح یہاں پہ اس لینگویج کو دیکھ لیجئے یہ کیا ہے دیکھیں دو final state ہیں تو آپ اس outgoing edge سے final state کی طرف پہنچ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی اگر آپ نے سب سے پہلے character جو read کیا وہ a تھا تو final state تک پہنچنے کے لیے آپ کو b read کرنا ضرور ہے درمیان میں any number of a b 's a b 's read کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن at the end جب آپ final پہ پہنچے گئے تو final کے incoming edges دونوں پہ b لکھا ہوا ہے تو اگر آپ نے پہلا character a تھا to last b ہو na چاہیے درمیان میں کچھ بھی ہو اور same repli کا یہاں پہ ہے بس فرق یہ ہے کہ start b سے ہوگا تو end a پہ ہوگا ٹھیک ہے تو it represents all those words that if they start with a so the last character will be b and if they start with b last character یا مزید اس topic کو پڑھنے کے لیے chapter number five book جو میں lms کے اوپر upload کیا اس کو complete پڑھ دیجئے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو جائے گا آپ کو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی مزید انشاءاللہ آپ کو ٹھیک ہے بڑا interesting قسم کا topic ہے اتنا بورنگ نہیں ہے ایسے جیسے بندہ کوئی game کھیل رہے کچھ ڈراغ کر رہے کچھ ڈیزائن کر رہے مشین کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اس میں سارا آپ کا logic کام آئے گا تو اس کو بڑے مزے لے لے کے اس course کو سیکھیں یہ مشین بڑی interesting ہوتی ہیں تھوڑی سے آپ کی دل چسپیس کے ساتھ پیدا ہو جائے اور جو class tars دی اس کو پورا کر لیجئے گا اگلے lecture تک اللہ حافظ السلام علیکم